موسیقی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اور گھر میں برکت عطا فرمائے آمین سمم آمین جی آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس سے آپ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت آسان ہونے والی ہے اور ٹائم کی بہت بچت ہونے والی ہے اچھا یہ میرا ڈائننگ ٹیبل کا ایریا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا بھی کبھی وزیٹ کرواؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ڈائننگ ٹیبل کو ایسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں گیسٹ کے آنے پر اچھا لیٹس کم ٹو دہ ٹاپک میں جو آج ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی پروڈکٹ جس سے آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت بچت ہونے والی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے کچن میں یہ ہونا بہت ضروری ہے اس کو آپ پیلر کہہ سکتے ہیں اس کو منی قدو کش کہہ سکتے ہیں اس سے یہ دیکھیں جی میں ادرک جو ہے وہ اس سے پیس رہی ہوں اور یہ دیکھیں مجھے ہارڈلی آئی تنک سو پانچ منٹ بھی نہیں لگے فور تھری فور منٹس میں یہ میرا قدو کش ہو گیا بلکل باریک باریک ادرک پسا گیا ہے اسے یہ کہ آپ لوگ ادرک لو اور اس کو جو ہے وہ کونڈی میں پیسو اچھا کچھ لوگ تو پہلے سے ادرک لسن فریز کر کے پیس کے کٹھا رکھ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ فریش ڈالتے ہیں ہانڈی میں جو ہے نا فریش ادرک لسن ڈالتے ہیں یا کبھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو کٹنا پڑ جاتا ہے پیسنا پڑ جاتا ہے تو لیٹرلی لسن اس سے بھی جلدی جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس کے چھلکے اتا رہے ہیں اور ایک ایک لسن کو جدیدی پیل کیا ایک سیکنڈ میرے پاس یہ آئی تنک سو سیون ہیئر کا میرے پاس پڑا ہے اور یہ آپ کو کہیں بھی ون ڈالر شاپ سے ایزی لی مل جائے گا یا کسی بھی آپ کو شاپ سے جو برتنوں کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے ایزی لی مل جائے گا اچھا دوسری پروڈکٹ جو آپ کی کچن میں ہونا ضروری ہے وہ یہ یار لیٹرلی یہ اتنی یوسفل چیز ہے نا یہ جب سے میری لائف میں آئی ہے مری لائف اتنی یزی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے پہلے جو ہے وہ پیاز کو جو ہے بڑے پیسز میں بھی قٹ کر سکتے ہیں بڑے پیسز میں کریں گا چھوٹے پیسز میں قٹ کر کے آپ بھی دیکھیں باریک 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 پیاز کو چاہیئے ہوتا ہے آپ اس کو قٹپ کرنے لگیں plans اسے وہ کتنا تائیم لگ جائے گا لیکن اس میں آپ نے ڈالا ہری میرچیں ڈالیں یہ ڈالا اور آپ کو ہارڈلی پانچ منٹ لگیں گے آپ نے آرام سے یہ باریک باریک سا جیسے کہ آپ نے کبھی نا آمیلیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے یا کبھی ہم لوگ کباب بناتے ہیں سیخ کباب شامی کباب اس کے لیے بھی ہمیں زیادہ سا پیاز اور یہ چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھے گا میں اس کو کھینچوں گی پانچ منٹ میں یہ ہو جائے گا اچھا یہ مجھے ملا تھا تھری فور یئر پہلے ڈی سیونٹین میں کوئی شاپ تھی برتنوں کی وہاں سے مجھے ملا تھا اور یہ آج کل دراز پہ بھی آیا ہے لیکن کچھ میں نے ایک پہلے بہت پہلے یوز کیا تھا اس کی بلیڈ بلکل بھی صحیح نہیں تھی وہ بلکل کٹ نہیں کرتا تھا تو لکی لی یہ میں جو بہت اچھا مل گیا آپ اگر یہ لے نا تو آپ یہاں تو پہلے ڈیمو کر کے دیکھیں کسی شاپ پہ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس نے پانچ منٹ لگ بھی نہیں مجھے لگے اور اس نے اتنا زبردست بھری پر ایک بلکل کٹ کر دی یہ آپ کی کچن میں ہونا بہت ضروری ہے آپ نے اگر د لکھے ہوتے ہیں جن جن لوگوں نے پروڈک یوز کی ہوتی تو انہوں نے اپنے ریکومنٹ اپنے کمینٹس لکھے ہوتے ہیں کہ یہ یوز کریں کے نہ کریں ٹھیک ہے وہ آپ مانگوا لی جائے گا اچھا تھرڈ چیز جو میرے پاس ہے جس سے میری زندگی بہت آسان ہوئی ہے یہ تو آپ دیکھیں آپ پیاس کٹ کریں گے کتنی دیر آپ کو لگتی ہے یہ میں پاس ہے اسے دیکھے گا اسے تین تھری ٹو فور سیکنڈ میں پورا پیاس جو ہے پری 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 کٹ ہو جائے گا اور یہ بھی جب سے میری لائ دیف میں آیا نا رمضان میں اس نے مجھے اتنی آسانی دی ہے آلو بھی اسی طرح بارک باری کٹ ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سالن کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے بارک باری پیاس کٹ ہوا ہوتا ہے سالن کی گریوی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے کبھی آپ کو لچے دار پیاس چاہیے ہوتا ہے آپ کو سیلٹ کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے دی بھلوں کے لیے کسی بھی چیز کے لیے دیکھیں کتنا بارک اس نے کٹ کر دیا اسی طرح گول لچ مجھے اس میں ایک کلو پیاز یا آدھا کلو سو پیاز کٹنا تھا اور مجھے اتنا کم ٹائم لگا اور میں نے سارا پیاز آرام سے اس میں کٹ لیا تو کوئی ٹینشن میں اس میں نہیں ہوتی یہ بھی آپ کی لائف میں اور کچن میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ کچن کوئنز ہیں اور کچن کوئنز جو ہیں ان کو اپنی لائف کو ایزی بھی کرنا ہے نا وہی ٹائم بچت کر کے ہم کسی اور یوسفل چیز میں یوس کر سکتے ہیں اچھا یہ اسی طرح میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں آلو یہ اگر چپس بنانے ہوتے ہیں نا اسے بزار سے ملتے ہیں لیس کے چپس یا کسی بھی اس ٹائب کی چپس اس طرح کٹ ہو جاتے ہیں بھاریک بھاریک سے اور یہ ہاتھ سے کبھی بھی اتنے بھاریک کٹ نہیں ہو سکتے اور اس طرح آپ اس کو لے کر اور آپ اس کو آرام سے یہ سب چیزیں میں ایسی ہیں پروڈکٹس جو بہت سستی مل جاتی ہیں مہنگی نہیں ہے میں آپ کو ایسی پروڈکٹس بتا رہی ہوں اسی طرح یہ پکوڑوں کے لیے آپ کو بھاریک بھاریک لمبے لمبے سے کٹنگ کرنے ہے آلو یہ دیکھیں یہ آلو اسی طرح میں نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو کٹ کر کے دکھا ہے کہ یہ آپ اس طرح آپ اس کے پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں بہت باریک بنتے ہیں اور بہت زبردست یہ چیز ہے اس سے بھی مجھے رمضان میں بہت فائدہ ہوئے رمضان کے علاوہ بھی آپ گھر میں نا کچن میں کوئی بھی چیز بنانی ہے ایک گیسٹ آگیا ہے جلدی سے آپ نے جو اپیل کیا آپ نے آلو کو اور اس میں پانچ منٹ میں آپ نے اس کو کٹ کیا اور جلدی سے چیز بنا لی تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور یہ سب چیزیں جو یہ پروڈکٹس ہیں ان کو لائیں اور اپنے یوز میں لے کر آئیں اور یہ بھی آئی تنک سو مجھے کسی ون ڈالر شاپ سے ہی ملا تھا پہلے ایک دفعہ مجھے مری سے ایک ملا تھا وہ میرا کافی یوز ہوا پھر وہ کئی گم گیا پھر میں نے یہ نیو لیا تھا اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوئے اچھا جو نیکسٹ چیز میں آپ کو اس سے شیئر کر رہی ہوں یہ جیسے آلو ہے یہ میں پاس بوائل ہوئے ہوئے آلو ہے اسی طرح آپ نے آلو زیادہ سے جب بوائل کرتے ہیں کبھی آلو کی ٹکیاں بنانی پڑ جاتی ہیں یا آلو کے پراتھے بنانے پڑ جاتے ہیں تو آپ کو کٹ کرنے میں اس کو دیکھیں ہاتھوں سے کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ آلو کا جو ہے نا یہ بڑا زبردست ہوتا ہے میشر کہہ سکتے ہیں آلو کا اس سے دیکھیں کتنی جلدی میش ہو جاتا ہے یہ دیکھئے گا اس طرح آپ کی نا نون سٹک پینز کے بھی آئے ہوئے ہیں میشر وہ اس میں یہ کہ آپ کو گریوی کو میش کرنا ہے کسی نون سٹک پین کے اندر تو وہ اس میں بھیоко سے بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے گا کتنی جلدی یہ میش ہو گیا ہے بوائل آلو ہے یہ اور کتنی جلدی یہ میش ہو گیا ہاتھ سے آپ کرنے لگتے تو کتنا ٹائم لگ جاتا اور اگر آپ اس کو کسی کونڈی میں کرتے تو کونڈی میں رکھو اور پھر اس کو نکال لو اور پھر اس کو دو تین برتن تو آپ کی گندے ہوتے ہی تو یہ بیسٹ چیز ہے آپ نے ایک برتن میں ڈالا ہے سارے آلو اور اس سے آرام سے میش کر لیا یہ بھی آپ کے کچن میں ہونا بہت ضروری ہے اور نیکس چیز یار یہ یہ تو آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہے یہ جو ہے یہ auth이ٹر یہ تو کیج بنانے میں use ہوتا ہے کیج بنانے کے علاوہ میں اس کو جب میں نے دیسی کی نکالنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دیسی کی نکالنے سے پہلے جب میں ملائی کا مکھر نکالتی ہوں تو میں اسی میں نکالتی ہوں اس کیا کرتی ہوں سارا جو ہے نا جو ساری بلائی ہے وہ ایک بڑے سی دیچکی میں ڈال کے اور ساری بلائی کٹھی اس کے ساتھ ہی نا میں اسی سے نا ساری کرتی ہوں بلنڈ کرتی ہوں تو وہ آرام سے مکھا نہیں لیتا ہو جاتا ہے یہ کہ آپ نکال لو اس کو اور پہلے اس کو ایک تھوڑی سی بلائی بلینڈر میں ڈالو کیونکہ بلینڈر اتنا بڑا تو ہوتا نہیں ہے کہ ساری کٹھی بلائی اس میں آجے پہلے تھوڑی سی بلائی ڈالو اس کو مکھا نکالو پھر سیکنڈ بلائی ڈالو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اسی سہی نا آپ نے پوری بڑی دیچکی کے اندر پہلے بلائی میں جاگ لگا دیا دہی کا اور پوری رات وہ جاگ لگا رہا اور نیکسٹ آپ وہ ساری جاگ والی بلائی جو ہے نا ایک پورے سی دیچکی میں ڈالا بڑی سی دیچکی میں اور اس کو اس سے بلینڈ کیا اور آرام سے آپ کا مکھا نکالایا اچھا جو لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ یہ سب سے بیسٹ چیز ہے یہ مجھے مری سے ملا تھا مری میں ایک برتنوں کی شاپ تھی تو ویسی میں وزٹ کر رہی تھی تو مجھے یہ نظر آیا یا یہ چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ جیسے سٹراؤ ہے نا یہ سٹراؤ ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ سپون بھی ہے اور بچے بھی وہ یوز کرتے ہیں سٹراؤز یہ بچوں کا جو پانی ہوتا ہے سپر وغیرہ سپر ہوتا ہے اس میں بھی سٹراؤ یوز ہوتی ہے تو اندر سے سٹراؤ گندی رہ جاتی ہے اور زیادہ تر بچوں کو پیٹ کی بیماریاں بھی اسی طرح لگتی ہے کہ ہم لوگ ان کو بغیر سٹراؤ ساف کے ہم تو سمجھتے ہیں اندر سے ساف ہوگی اور ہم پانی دے دیتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہوتی کہ بچوں کی سٹراؤز اندر سے کائی لگی ہوتی ہیں یا کیڑا لگا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو مدرز کو بتا نہیں ہوتا یہ باریک سا مجھے ایک ملا تھا یہ دیکھیں اس پر میں نے لگایا ہوا سابون برتند ہونے والا یا آپ کوئی بھی لیکوڈ ڈش واشر لگا سکتے ہیں اور اس کو ایزی لیے دیکھیں کتنے آسانی سے اندر چلا گیا اس سائٹ سے پہ میں اس کو ساف کروں گی اس سائٹ سے پہ میں اس کو ساف کروں گی اندر سے اور یہ زبردست قسم کا یہ اندر سے ہمارا ساف ہو جائے گا یہ سٹراؤز ساف کرنے کے لیے اتنی بیسٹ چیز ہے نا لیٹرلی یہ یہ نا آن لائن آپ کو مل جائے گی ایزی لی دراز پہ آج کل تو ہر چیز دراز پہ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس سے بھی نا مطلب ہم لوگوں کو ہائیجین کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے زائی باتا ہم کوئنز ہیں اپنے کچن کوئنز ہیں ہم لوگ تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی ہائیجین کا بھی خیال رکھنے اور ساتھ ساتھ ان کو اچھا کھانا بھی دینے اور اپنا ٹائم بھی کم یوز کرنے تو اس کے لیے یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو کائنلی کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا